بسم اللہ الرحمن الرحیم دی رائٹ پوائنٹ شینل کے ناظرین السلام علیکم آج کی کہانی ہم سب کی میں نے خواہش کی کہ میں شادی کروں اور میں نے شادی بھی کر لی اولاد کی نعمت سے محرومی کے باعث زندگی میں وحشت سی تھی پھر میں نے خواہش کی کہ میرے آنگن میں بھی پھول کھلیں میرے گھر میں بھی بچوں کی ننی آوازیں سنائی دیں مجھے رب تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا اب گھر کی دیواریں تنگیے داماں کی شکایت کرنے لگی پھر میں نے خواہش کی کہ میرا اپنا گھر ہو اور اس کے ساتھ میں ایک باغیچہ ہو کچھ عرصہ بعد میرے پاس گھر بھی تھا اور باغیچہ بھی مگر اولاد بڑی ہو چکی تھی پھر میں نے خواہش کی کہ بچوں کی شادیاں کروں میں اس فریضے سے بھی سبق دوش ہوا مگر اب مشکت بھرے کام اور جاب سے تھک گیا تھا پھر میں نے خواہش کی کہ ریٹائرمنٹ لے کر باقی زندگی آرام کروں میں نے ریٹائرمنٹ بھی لی بچے شادیاں کر کے اپنے گھر بسا چکے تھے میں تنہا اور اکیلہ ہو چکا تھا بلکل اسی طرح جب میں یونیورسٹی اور سٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہوا تھا مگر فرق یہ تھا تب میں زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا اور اب واپس لوٹ رہا تھا لیکن خواہشات تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے خواہش کی کہ قرآن مجید حفظ کروں لیکن میرا قوت حافظہ جواب دے چکا تھا پھر میں نے خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھوں مگر صحت ساتھ چھوڑ چکی تھی پھر میں نے خواہش کی کہ رات اٹھ کر تحجد پڑوں مگر میرے کمزور پاؤں میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھے سچ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے صحت کو بیماری سے امیری کو فقیری سے فارغ البالی کو مسروفیت سے زندگی کو موت سے اللہ اپنے ذکر شکر اور عبادت کی حسن بجا آوری میں ہماری مدد فرمائے اے میرے مسلمان بھائی اور بہن اگر آپ کے روزانہ کے شیڈول میں چاشت کی دو رکعات قرآن مجید کا کوئی رکع رات کے وطر کوئی اچھی بات کوئی صدقہ جو رب کی ناراضگی کو خوشنندی میں بدل دے کوئی آسی نیکی جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہو اگر نہیں تو پھر زندگی کا کیا لطف پھر کس کے لیے جی رہے ہیں آؤ روز حسرت کے آنے سے پہلے بڑھاپے کا جوانی کو کھانے سے پہلے بیماری کا صحت کو چاٹ جانے سے پہلے عمل کریں خود کو بدلیں ناظرین خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو مخلوق سے ڈر اور خوف پیدا کرے گی اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو مخلوق کے خوف سے نجات دے گا فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو کا میسیج بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کے انسان کو پہچانے اپنے اندر کے انسان سے فرنشپ کرے اپنے اندر کے انسان کے ساتھ تعلق مضبوط کرے جب اندر کے انسان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو خالق کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور پھر ہمیں دنیا کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے بلکہ دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی اس لیے آج وقت ہے وقت کی قدر پہچان لو اور اس کو ضائع ہونے مت دو ورنہ پھر یہ وقت نہیں ہوگا اور آپ پشتاؤگے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میسیج ضرور پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں دی رائٹ پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فار بانچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ